بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قصان حضرات ڈیر فارمر حضرات کیسے ہیں سب جیسے کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کا دور ہے ہر چیز مہنگی ہے جانور کی فیڈ کی بات کریں تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور اگر ہم آپ جانور کو اچھی فیڈ دے رہے ہیں اچھا چارہ دے رہے ہیں اچھی منجمنٹ ہے ونڈا دے رہے ہیں لیکن پھر بھی جانور کا دودھ ہماری امید سے بہت ہی کم ہے تو اس جو مسائل ہیں ان مسائل کا حال لے کے آج ہم آئے ہیں آج ہم ایک دیسی ٹوٹ کا ڈسکس کریں گے چھوٹا سا نسخہ جو کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آرام سے تیار کر سکتے ہیں اور اپنے جانور کو دے سکتے ہیں اور دودھ کی مقدار اور جانور کا جو ہیوانہ ہوتا ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں تو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اینڈ تک دیکھنی ہے اس سے پہلے میں کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں ہمیشہ اچھی نسل کا جانور خرید دیں وقت پہ ویکسینیشن کریں گوڈ منجمنٹ ہونے چاہیے صاف ستھرا پانی دیں اچھا ونڈا سیلیکٹ کریں وقت پہ جانور کی فیڈنگ کریں وقت پہ جانور کی ملکنگ کریں اور ہمیشہ ہر تیم ہنے کے بعد جانور کی ڈیورمنگ ضرور کریں اس کو ایور میکٹن کے انجیکشن لگویں نیلزان نیلزان پلاس لیور میسول وغیرہ کی ڈرنجنگ کروائیں تاکہ جانور کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جانور کی ہیٹ میں آنے کے لیے جو بھی پروٹوکول ہیں وہ ازمائیں وقت پہ جانور کو ہیٹ میں لائیں اور اچھے ڈاکٹر کا سیلیکشن کر کے اچھی قسم کا سیمن اچھی قسم کا جو بیج ہوتا ہے وہ جانور کو رکھوائیں جو جانور ریپیٹر ہیں ان سے جان چھوڑا ہے ان کو سیل اٹھ کریں نائے جانور خریدیں خود جانور کی دیکھ بال کریں اچھی طرح منیجمنٹ کریں بعض وقت آپ جانور کو اچھی فیٹ کر رہی ہوتے ہیں لیکن دودھ کی مقدار نہیں بڑھ رہی ہوتی یا پھر جانور کا جو ہیوانہ ہے اس کا جو اڈر سائز ہے پورا نہیں ہو رہا بڑھ رہی رہا بعض وقت جو ہیفر ہوتے ہیں اس کا جو ہیوانہ ہوتا چھوٹا ہوتا ہے تو ہیوانہ بڑھانے کے لیے اور دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے جو ایک دیسی ٹوٹکا آج ہم ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی سستہ اور ایزی لی آپ آپ یہ نسخہ خود تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لیمو لینی ہے لیمو نچوڑ لینی ہے لیمو میں ایکچلی ویٹیمن سی ہوتا ہے جو کہ جانور کی ہیلتھ اس کی امیونٹی کو بڑھ کرا رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ دودھ کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے جتنا بھی انفیکشنز ہوتے ہیں تھنوں میں یا اڈر میں اس کو یہ ریموو کرتا ہے ختم کرتا ہے تو اگر آپ آدھا کلو یا پونہ کلو لیمو لیتے ہیں تو اس میں سے دو سو ایمیل یعنی دو سو گرام آپ نے لیمو کا رس نچوڑ لینا ہے تو دو سو اس کو آپ نے ملانا ہے دو سو گرام چینی میں اگر شگر ہے بیسٹ ہے چینی ہے یا پھر آپ کے پاس گوڑ ہے جو بھی چیز آویلبل ہے اس کے ساتھ اس کو مکس کریں اور ساتھ ہی آپ نے دو سو سی سی یعنی دو سو گرام تیلوں کا تیل ہے بیسٹ تیلوں کا تیل ہے اگر آپ کے پاس تیلوں کا تیل نہیں ہے تو آپ جو سمپل سرسوں کا تیل ہوتا ہے یہ بھی لے سکتے ہیں ان تین چیزوں کو آپ نے کسی برتن کسی پیالے بول میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور جانور کو ایک دن میں یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ استعمال کرانا ہے طریقہ استعمال یہی ہے کہ آپ جو بھی جانور کو ونڈا دے رہے ہیں جو بھی خوراک دے رہے ہیں دن میں تو اس میں آپ نے یہ مکس کر لینا ہے تو بیسٹ تریقہ یہی ہے ادھرویز آپ اس کو نال کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں نال کے ذریعے دینے کے لیے آپ کو محتیاط رہنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی پرابلم نہ ہو اس کے سانس کی نالی میں چلے جائے تو اس نسخے میں آپ نے ایک احتیاط رکھنی ہے کہ دو گھنٹے پہلے اور دو گھنٹے بعد آپ نے جانور کو پانی نہیں پلانا مطلب یہ کہ جب آپ نے یہ نسخہ دینا ہے فیٹ کے ساتھ تو دو گھنٹے پہلے جانور کو پانی پلا لینا ہے اور دو گھنٹے بعد آپ نے یہ نسخہ دے دینا اور اس کے دو گھنٹے بعد پھر آپ نے جانور کو پانی پلانا ہے پہلے پانی نہیں پلانا اور دوستو یہ آپ نے صرف اور صرف پانچ دن کانٹینیو رکھنا ہے مطلب آپ نے جانور کو صرف پانچ دن یہ پلانا ہے یا کھلانا ہے پانچ دن سے زیادہ جانور کو یہ استعمال نہ کرائیں ادھرویز یہ نقصان بن سکتا ہے تو اس طریقے سے جب آپ جانور کو ایک اچھی قسم کی فیڈ دے رہے ہوں گے اس میں ونڈا اس میں کیلشیم اس میں کاربو ہرائیڈز اس میں منرل مکسچر سب کچھ آپ دے رہے ہیں تو ساتھ جب یہ آپ نقصہ دیں گے تو یہ جانور میں اپیٹائزر کے طور پر کام کرے گا جانور کو جو ایک کافی حد تک بھوک بڑھائے گا تو اس کنڈیشن میں جب جانور اچھی طرح فیڈ کھائے گا تو وہ فیڈ کنورٹ ہو جائے گی جانور کے دودھ میں اور ساتھ ہی جانور کے جو تھان ہوں گے ٹیٹس ہوں گے یا اڈر ہوگا اس کی ڈیویلمنٹ میں لیمو بہت اہم کردار ادا کرے گا تو امید ہے آپ کو آج کے نقصہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں کا ضرور شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ملتے ہیں ایک نائے ٹاپک نائے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ